اسلام علیکم بولیوز ایڈ کورٹس میں خوش آمدید میں ہوں عامنا اکرم میں ہوں مدسر اکبار اور میں ہوں شائستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی پروتن میں آپ کو بتائیں گے خان کی وضاحت رجیم چینج کا پردہ فاش عوام دل تھاملے مہنگائی کا چوتھا گیر افغانستان میں موت کا رکس سابق اہلیہ اشک پار اور سری لنکا کون کون جائے گا اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنا آرمی چیف لاؤں گا ان کو خوف تھا کہ میں فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں لیکن میں نے کبھی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا میں نے سوچ رکھا تھا کہ نومبر میں میرٹ پر ہی فیصلہ کروں گا نواز شریف کے پاس چوری کا پیسہ ہے وہ کبھی اداروں پر کنٹرول چاہتے ہیں مجھے اپنی چوری نہیں بچانی کہ اپنا آرمی چیف لانے کا سوچوں اسلام آباد کونفر سے کونفر سے خطاب میں کہا بولے خورم دستگیر کے مو سے سچ نکل گیا کہ اپنا آرمی چیف لانا ہوگا بولے زرداری اور نواز شریف کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ پیسہ چوری کرتے ہیں اداروں پر کنٹرول کرتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں امنان خان نے کہا امریکہ رجیم چینج دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے نہیں کرتا امریکہ رجیم چینج اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے بولے امریکی جنگ میں کودنے کی مخالفت کی تھی لیکن پھر سب میرے خلاف ہو گئے نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج ایف آئی اعتباہ نیب اعتباہ جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کو اپر اپنے لوگ بٹھا دی ہیں اتنی میند سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے اب وہ پیسہ پڑا ہے ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نویمبر میں کس کو آرمی چیف بنانا وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آگیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں یہ ان کے خوف تھے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں میں چھبیس سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں فرم دستگیر سے جو اس کے مو سے سچ نکلایا ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این ار او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ اور پھر جیسے ہی این ار او ملے واپس آجاؤ پھر سے چوری شروع کرو میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹریسٹ ایک ہے جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ کٹھے ہو جائیں گے تو جو ریجیم چینج ہوتا ہے پہلے تو یہ کلیر ہو جائیں وہ امریکہ اپنے انٹریسٹ کے لیے کرتا ہے وہ ہمارے انٹریسٹ کے لیے نہیں کرتا ان کا اجنب بڑا سیدھا ہے اسرائیل کو ریکنائز کرو ہندوستان کو ایکسپٹ کرو کہ یہ لوکل تھانے دار ہے ہمارا ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے رام سے جو ہندوستان کہے اس کو سلوٹ کرو بھارت سے تعلقات بحال امریکہ کو اڈو کی بحالی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے پی ٹی کے رہنمہ فواد چودری نے رجیم چینج کے مقاصد سے پردہ اٹھا دیا کہتے ہیں اپوزیشن سے کہا گیا تھا کہ رجیم چینج کر کے آپ کے کیسز معاف کر دیں گے اور کل نیب قانون پر عمل درامت کر کے این آر او ٹو دے دیا گیا ہے آرٹیکل ترے سٹھے کی تشریح کی سامات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کے بیان ٹرننگ پوائنٹ نکلا اور ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے دوسری طرف چلے گئے نمبر ایک ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو اسرائیل کو تسلیم کرو اور امریکہ کو افوانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ باتچر شروع کریں کہ یہ ایجنڈا عمران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جائے پورا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس کے بدلے میں ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے نیب لوگ کل امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور وہ جو نر او ٹو ہے وہ دے دیا گیا اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جب ہی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے نوے دنوں میں الیکشن کروانے ہیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا بابا چودری کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے کنننشن سے کتاب میں الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جذبات کا اظہار شیر پڑھ کر جس طرح کیا اس پر عبران خانبین خانبی بے تہاشا مسکرہ اٹھے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھئے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے اور اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ الیکشن ہو اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا اچھا اب ہم جب گئے ہیں اندر گئے تو پتہ جلا ہے چیف الیکشن کمیشن اور سیکٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں اچھا اب یہ کیسے ہوا اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بات میں بتاؤں گا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا موجزہ ہو گیا ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گے آگے دیکھئے کہ پنجاب میں میدان سچ گیا اور افغانستان میں قیامت خیز زلزلہ اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان دور میں قومی ترقی کا عمل شروع ہو چکا تھا جسے روک کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا آیا گیا اسلام آباد میں سمینار سے خطاب میں شوکترین اسد عمر حمد ازر اور شیری مزاری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کامیاب جوان کامیاب پاکستان اور احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا بجری کی قیمت میں کمی کی سرکولر ڈیٹ کے خاتمے اور روزگار کی سمت سفر شروع ہو چکا تھا ریجیم چینج سازش کے بعد کی صورتحال نے ثابت کر دیا کہ ان کا مقصد ملک چلانا نہیں بلکہ کرپشن کے کیسز ختم کرنا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان دور میں قومی ترقی کا عمل شروع ہو چکا تھا جسے روک کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اسلام آباد میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان نے کامیاب جوان کامیاب پاکستان اور احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا بجری کی قیمت میں کمی کی گئی سرکولر ڈیٹ کے خاتمے اور روزگار کی سفر شروع ہو چکا تھا پھر ریجیم چینج سازش کے بعد کی صورتحال نے ثابت کر دیا کہ ان کا مقصد ملک چلانا نہیں بلکہ کرپشن کے کیسز ختم کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے آج اسلام آباد میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں نیب ترمیمی بل کو چیلنج کرے گی عمران خان کی ہدایات پر پی ٹی آئے نے خاجہ حارس کی خدمات لے لی تحریک انصاف کیا موقف اپنائے گی جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ خصوصی افضل جاوید سے جو پی ٹی آئے کے رہنماؤں فواد چودری کے ساتھ ہی موجود ہیں افضل بتائی گا کیا کہنے فواد چودری صاحب کا جبکل چیمن پاکستان تحریک انصاف ایمان خان کی جانب سے جو نئی کال دی گئی ہے کہ جلد وہ ایک بڑی کال دیں گے اور دوبارہ عوام سرکو پر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کیا پریشر سٹریجی اختیار کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سین نائب صدر فواد چودری صاحب موجود ہم ان سے پوچھتے ہیں چودری صاحب ایمان خان کی جانب سے کیا سٹریجی اختیار کی جائے گی کیسے موبیلیزیشن کی جائے گی کہ عوام دوبارہ سرکو پر ہوگی نہیں عوام تو نکلی ابھی آپ نے اس عفتے کو دیکھا چھتیس گھنٹے کا ٹوٹل ہمارا عمران خان کی نوٹس دیا تھا اور پورا پاکستان باہر تھا اب تو صرف کال یہ ہے کہ اس میں ہم نے ہمارا صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کے اندر رہ کے جدو جائد کر رہی ہے جو ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے لوگوں کو نکال نہیں رہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اگر ہمیں کمزور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ادھر بھائیس تو ثبت ہو چکا ہے کہ عوام عمران خان نے طریقہ انصاف کے ساتھ اچھا عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نیب کو جو بل لاری حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ جائے جائے گا کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے نئی لیگل ٹیم تیار کی ہے خواجہ حارس کی سرویسز لینے کیا انفرمانس ہے جی بالکل خواجہ حارس نے یہ پیٹیشن فائل کر رہے ہیں کل یہ پیٹیشن جو ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں فائل ہو جائے گی جس میں ہم نے یہ تمام نیب امینمنٹس جو ہے ان کو چیلنج کیا سمجھ دیں کہ ریلیف ملے گا سپریم کورٹ کی جانب سے دیکھیں ہمیں تو امید یہی ہے کیس میرٹ کے اوپر ہے اس طرح جس طرح پرسن سپیسیفک لیجسلیشنز ہوئی ہیں ان میں ریلیف تو ملنا چاہیے جی بے کو بہت شکریہ فارچوی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو نیب کا جو بل ہے جی بہت شکریہ حکومت ایک بار پھر آئی ایم ایف کی مطالبے پر عوام پر شبھن مانے پر آمادہ ہو گئی رات گئے مذاکرات میں عوام کی خال اتانے سے مطالق معاہدہ تیپ آ گیا مہنگائی کے ایٹم بم کا اگلا دھماکہ یکم جولائی کو ہوگا حکومت فی لیٹر پیٹرولیم نے بھی پچاس اوپے تک پہنچانے پر آمادہ ہو گئی بڑھا کر سات ہزار چار سو پچاس عرب کرنے پر بھی اتفاق ہوا جائے تیار مشکل فیصلوں کے نام عوام پر مشکلات کی ہوگی یلغار یکم جولائی کو مہنگائی کا ایٹم بم حملہ چین اور سکون سب غارت کر ڈالے گا آئی ایم ایف نے جو کہا حکومت نے سر جھکا کر مان لیا عوام کی خال کیسے اتارنی ہے حتمی معاہدہ تیپ آ گیا بڑی بڑی باتیں کرنے والے عالمی مالیاتی ادارے کے سامنے بجھ گئے نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں دالوں گا ہم آئی ایم ایف سے دے جائیں ہم کشکول کو دے جائیں آئی ایم ایف دیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں معاہدے کے تحت حکومت نے پیٹرولی مسنوات پر عوام کو ریلیف نہ دینے کی حامی بھڑ لی پیٹرولی مسنوات پر ہر ماہ پانچ روپے لیٹر لیوی لگائی جائے گی یکم جولائے سے گیارہ فیصد کی شرح سے سیلز ٹیکس بھی لیا جائے گا ذرائع کے مطابق معاہدے کے تحت فی لیٹر لیوی پچاس روپے تک لائی جائے گی آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر مالیاتی اہداف تیہ کرے گا ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا حدف بڑھا کر ساتھ ہزار چار سو پچاس ارب کرنے پر اتفاق ہو گیا کسٹم محصولات کی وصولی کا ٹارگٹ نو سو پچاس سے بڑھا کر ایک ہزار پانچ ارب کیا جائے گا جی ایس ٹی وصولیوں کا حدف تین ہزار آٹھ ارب سے بڑھا کر تین ہزار تین سو تک لائی جائے گا انکم ٹیکس وصولیوں کا حدف پچپن ارب روپے بڑھانے پر بھی اتفاق ہو گیا ٹیکس وصولیوں کا حدف اتفاق ہو گیا